میں آپ لوگوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں آپ یہاں پہ آئے میرے نام پیٹ موبشت شاہ ہے میں اس آدھار سے واقع ہے جو بھی کنال روڈ پہ واقع ہے اس کا آپریشن منیجر بات کر رہا ہوں جو آپ نے یہ پوچھا ہے کہ آدھار کے ریگارڈنگ آدھار اپڈیشنز کے ریگارڈنگ کیا جاندکاریے لوگوں کے لیے میں آپ کو یہ بولنا چاہتا ہوں کہ آدھار کارڈ ہم نے جو بنایا تھے وہ اس میں کم سے کم دس سال ہو گئے اس کو اپڈیٹ کرنا انواری ہے ہم نے اس میں پروف آف آئیڈنٹی جس میں پین کارڈ، ووٹر کارڈ، ڈرائیونگ لیسنز جو بھی آئیڈنٹی پروف ہے جو بھی ہماری UIDA کی ویب سائٹ پر لسٹ ہے اس میں سبمیٹ کرنا ہے اور پروف آف ایڈریز بھی نام کا کوئی ایک پروف اور ایڈریز کا ایک پروف اس میں سبمیٹ کرنا ہے تاکہ وہ آدھار کارڈ رہے جس کو بھی دس سال سے زیادہ آدھار کارڈ ہو گئے ہم نے بچوں کے اگر کسی نے نئے آدھار کارڈ بنانے ہو یہاں پہ آکے آدھار کارڈ نئے عید بنا سکتا ہے جس کا ابھی نہیں بنا ہے بچوں کے آدھار کارڈ بنانے ہیں چاہے وہ ایک مہینہ کا ہو چاہے وہ پانچ سال سے چھوٹا ہو پانچ سال سے چھوٹا اس کا بھی آدھار کارڈ یہاں پہ بن سکتا ہے اس میں خالی آپ کو جنم پرمان پتر کی ضرورت پڑتی ہے اگر آپ نے بچوں کے اپ ڈیٹ کرانے جیسے بچوں کا پانچ سال سے بڑا ہو گیا بچہ اس کا اپ ڈیٹ کرانا اس کا فیس اس کے فنگر پرنٹ جو پانچ سال سے چھوٹے بچے ہیں ان میں کوئی بائیومیٹرکس بچے کے نہیں لگتے ہیں پانچ سال کے بعد جب پہلی بار وہ بائیومیٹرکس اس کے اپ ڈیٹ کیے جاتے ہیں اس کو منڈیٹری بائیومیٹرک اپ ڈیٹ کرتے ہیں سات پانچ سے سات سال کے بیچ میں وہ بھی یہاں پہ اپ ڈیٹ ہوئیتے ہیں اس کے بعد بھی وہ فوٹو اپ ڈیٹ کرا سکتا ہے وہ بھی یہاں پہ اپ ڈیٹ ہوتے ہیں پندرہ سے سترہ سال کے بیچ میں جو بچوں کے منڈیٹری بائیومیٹرک اپ ڈیٹ ہوتے ہیں وہ اپ ڈیٹ کرانے ضروری ہے میں آپ کے لوگ آپ کے مادم سے لوگوں کو یہ بولنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک آدار اپ ڈیٹ نہیں کہ آپ اپ ڈیٹ کرا ہوں اپنے بچوں کے آدار کار اپ ڈیٹ کرا ہوں میں نے یہاں پہ بہت سارے دیکھیں جب بھی اگزام اس کے ٹائم آتے ہیں بچوں کے وہ موبائل نمبر لنک نہیں ہوتے ہیں ان کے فوٹو مسمیچ ہو جاتے ہیں فارم بننے کے ٹائم پہ آپ لوگوں سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہاں پہ آئیے ہمارے آدار سنٹر جو گنار روڈ پہ ہے یہ ساتوں دن کھلا رہتا ہے یہاں پہ سیٹنگ کپسٹی ہے ساتر پانچ پچاس سے ساٹھ بند یہاں پہ سیٹنگ کپسٹی بیٹ بھی سکتے ہیں ائر کنیشنڈ ہے ویلچئر کوئی ویلچئر فیسلٹی ایویلیبول ہے ایدھر فلی صبح دو بجے سے شام کے ساڑھے پانچ بجے تک ہر سنڈے کو بھی کھلا رہتا ہے جی آپ یہاں پہ آئیے اور اپنا آدار کار اپ ڈیٹ کرا ہے جو جو اپ ڈیٹ نہیں کروانا چاہتے نہیں کر رہے ہیں اپ ڈیٹ ابھی تک نہیں کیا ہے دیکھو ساری گورنمنٹ سکیم جو ہے وہ لگ ہے آدار کے ساتھ لوگوں کو یہ پھر ان کو یہ دکت آ سکتی ہے کہ ان کی گورنمنٹ سکیم میں جب بھی کوئی اپلائی کرنا ہو تو وہاں پہ وہ ایلیشبل نہیں رہے گے ان کا آدار کار اگر بند ہو گیا سسپنڈ ہو گیا یا ڈاکومنٹ ویلکیشن میں فیل ہو گیا تو وہ گورنمنٹ سکیم کا لاب نہیں اٹھا سکتے ہیں اس لئے میں لوگوں سے یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں اگر ابھی آپ نے آدار پر اپ ڈیٹ نہیں رکھا ہے یا اس میں ڈاکومنٹ سبمیٹ نہیں کیا دس سال کے بعد آپ اپنے ڈاکومنٹ سبمیٹ کیجئے اور اپنے آدار کارڈ کو ویل ڈیٹ رکھئے تاکہ آپ ہر کوئی گورنمنٹ سکیمز ہیں چاہے راشن ہو کوئی بھی گورنمنٹ سکیمز ہیں ایڈوکیشن اسسٹنس ہوتا ہے بہت سار سکیمز ہوتی ہیں پچوں کی سکیمز ہوتی ہیں تاکہ آپ ان کا لاب اٹھا سکیں